اسلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایسٹڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ٹوپر ٹیک سنگھ سے ڈیسٹریکٹ بیرچی مدسر شہواز وسیر کی ریپورٹ کے مطابق تھانا پیر محل قتل کے مقدمے مدلوب اشتہاری مجرم کی افتار ڈیسٹریکٹ پولیس افیسٹ ٹوپر ٹیک سنگھ سید قرار حسین کی حکم پر اشتہاری مجرمان کے گیرد گھیرت تانگ کر دیا گیا اشتہاری مجرموں کے گرفتاری کے لئے جلائے جانے والی خصوصی مہم کے دوران ڈیس پی پیر محل ملک زفر اقبال کے سربراہی میں اس وقت کے ایسٹریکٹانہ پیر محل ابتسام الحق ایسائی محانسر جاوید ایسائی ملازمان پولیس پر مشتمل ٹیم نے انٹیلی انفومیشن جلی ٹیکنالوجی اور مخبر کے اطلاع پر اپنے فرائز منصبی بڑی مستعدی اور انتہائی احتیاط کے ساتھ ادا کردے ہو قتل کے مقدم مطلوب استہاری مجرم محمد افضل والد نصر اللہ قوم حجرہ ساکھ سکنا چاک نمبر چھپن ٹکڑا کمالے کو گرفتار کر لیا مجرم نے آٹھ ماہ قبل علاقت تھانہ پیر محل بہد رکبہ چین سو ستتر بٹا اٹھارہ گیوے کے قریب پروید بی 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 بیوہ محمد امیر قوم حجرہ کو نا حق قتل کر دیا تھا جس کی باوت مقدمہ نمبر 82 مورکہ پانچ دو دوزر تیس بجرم میں 302 تیپے تھانپیر محل میں درج کیا گیا تھا جس میں مجرم محمد افضل کو اشتہاری قرار دیا جا چکا تھا جس کو ڈی پی اٹھوبا کی حکم پر بنائے گئے پولیس ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے مجرم سے آلہ قتل پسٹل تیس بور برامت کر کے ایک علاوہ ضابطہ کی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے ڈی پی ٹوبا سعید قرار حسین نے اشتہاری مجرم کو گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم کو شاباش دی ہے